بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سورنٹس تودے ہم بات کریں گے کہ لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن پبلک سرسکوشن پی پی ایسی ایف پی ایسی انٹی ایس بلوچستان پبلک سرسکوشن خیبر پختون کا پبلک سرسکوشن اور اے جے کے اور گلگت بلوچستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بی ایسی ایڈی بھی فیزیکل ایڈوکیشن کیا ہے اور وہ فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ٹیچر یا پھر لیکچر فیزیکل ایڈوکیشن جو کہ کمپیٹیٹیو ایگزیم ہوتا ہے اس کی پریپریشن کر رہے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں تو اکثر بچوں کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ سر ہم کس بک سے تیاری کریں تو یہاں چیز بڑی قابل گوھر ہے کہ جو صرف ایم سی کیوز بکس ہیں وہ کافی نہیں ہیں ٹھیک ہے اونلی ایم سی کیوز بکس آر ناٹ سلوشنز سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو یعنی پہلے آپ سبجیکٹیو چیزوں کو پڑھیں مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ویٹیمنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے آپ ان کے مطلق سبجیکٹیو چیزیں پڑھیں کہ ویٹیمنز کون کون سے ہیں ان کی قسمیں کون کون سے ہیں وارٹر سلوبل کون سے ہیں فیٹ سلوبل کون سے ہیں پھر وہ کن کن چیزوں میں پائے جاتے ہیں پھر وہ کس کام کے لیے ہوتے ہیں یعنی وہ جسم میں کون سے فرائے سالت جان دیتے ہیں پھر ان کی ڈیفیشنسی سے کون سے بھی مہاری پیدا ہوتی ہیں تو یہ چیزیں اگر آپ سبجیکٹیو پہلے پڑھیں گے تو اس سے ریلیٹڈ آپ جتنے بھی آپ کو ایم سی کے پوچھیں جائیں یا ویٹیمنز کے آلٹرنیٹیو جو نام ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی اسی طرح دیجیسٹیو سسٹم ہے اس کو آپ پہلے سبجیکٹیو پڑھیں پھر اس کے پارٹس آرگنز اور ان کا فنکشن کا بغیرہ بغیرہ ان کی یعنی آنی آرٹمی اور فیزیالوجی آپ سے پوچھیں جائے گی تو بڑی آسانی ہوگی آپ کے لیے اس کا جواب دینا تو اس لیے کوشش کریں جو آپ کے پاس سکیم آف سٹڈی ہے بی ایس کی اس سے ٹاپک لے لیں آگے کنٹینٹ جو آپ سرچ کر لیں یا آپ کو یونیورسٹری کے اندر جو نوٹس وغیرہ پروائیڈ کیا تھے ہیں ہر سبجیکٹ کے ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اس تیاری کو دیکھنے کے لیے آگے بکس کا انتخاب کر سکتے ہیں آگے جی یہ دو بکس آپ کو نظر آ رہی ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن انڈ سپورٹ سائنسز کے نام سے سپورٹ سائنسز انڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کے نام سے تو یہ بھٹی سنس کی بک ہے تو یہ سب تمام جتنی بھی بکس ہیں ان سب میں سے کمپریہنسی بک ہے اچھی بک ہے آپ اس کی پریپریشن کر رہے ہیں اس سے جو پیسٹن وغیرہ ہیں وہ دیکھیں یعنی جو آپ کی بی ایس کی سکیم آف سٹڈی میں جو ٹاپکس ہیں سبجیکٹ ہیں پھر ان کی آؤٹلینس ہیں ان کو گاہب گاہے ون بائی ون آپ سرچ کرتے جائیں ان بکس میں سے اور جو ڈیٹ آپ کو ملتا جائے اس کو آپ ریڈوٹ کریں یاد کریں اور اس کو ٹک کر لیں نشان لگا لیں کہ یہ ہم نے پڑھ لیا اور یہ ہمارا رہ گیا یہ بکس ہیں اس کے بعد پھر یہ دو بکس ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن انڈ سپورٹ سائنسز کی اس کے اوپر آئیٹر کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سٹڈی کریں اس میں اس بک کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی ہیں جو فیزیکل ایڈیوکیشن کی بکس میں کسی میں بھی نہیں ہیں مثال کے طور پر جی کے کا پورشن جو جنرل نالج کا ٹونٹی نمبر کا ہے وہ سوڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسی میں سے نمبر لینا پچاس سارٹھ مشکل ہوتا ہے اور سو میں سے تو جی کے آپ کو کافی لیڈ کرتا ہے اگر آپ کے جنرل نالج میں سے بیس میں سے پندرہ نمبر ہیں تو پھر باقی میں سے بھی آپ کو کافی اچھے مارکس مل جاتے ہیں تو اس میں ہم نے اردو، انگلیش، کمپیوٹر اور باقی پاک سٹڈی، اسلامیک سٹڈی ان کے ریلیٹڈ جو انفرمیشن ہے جو جنرل نالج کے جو ریلیٹڈ انفرمیشن ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹریوز میں یا پیپرز بغیرہ میں آئے ہیں تو ان کو بھی شامل کیا گیا امتحانی جو پیپر ہوئے ہیں وہ بھی اس میں اٹ کیا گیا ہیں اور انشاءاللہ نیکس ایڈیشن میں آپ کو دوزار پندرہ، سولہ، سترہ، اٹھارہ، بیس اور بائیس میں ہونے والے جو لیکچرڈ فیزیکل ایڈیوکیشن کے تحصیل سپورٹس افیسر کے سبجیک سپیشلسٹ فیزیکل ایڈیوکیشن کے ہیڈ ماسٹر کے اور یہ تمام ٹیسٹ جو ہوئے ہیں ان کے پیپر بھی انشاءاللہ نیکس ایڈیشن میں آپ کو ضرور ملیں گے اور اس کے علاوہ ایک بوٹ ہے وہ شاید اس میں یہاں پک مجھے نہیں مل سکی یاد کرنا میں بھول گیا تو وہ ہے ڈاکٹر زفر اقبال بارٹ صاحب کی بوک تو یہ پانچ بوک اگر آپ یہ جو پیپی ایسی ایم سی کیوز والی بوک ہے یہ ون پیپر ایم سی کیوز کے لیے ایڈوانس پبلکیشن کی بہت ہی اچھا ایڈیشن ہے یہ دوزار اکیس کی پک ہے آپ دوزار تیس کا ایڈیشن لیں جو ایٹی ون تھا ایڈیشن ہوگا اور اس میں سیم ایز ایٹ اس جو پیپر آئے ہو پہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس میں کیونکہ ہمارا جو لیکچر کے لیے بیس نمبر کا ہوتا ہے تو ہمارے لیے یہ اتنی بڑی بوک پڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے سیلیکٹیو چیزیں جو ہے جو اس بوک میں دی گئی ہیں اس میں فیزیکل ایڈوکیشن سپورٹ سائنسز میں اردو انگلیش اسلامیک سڈی پاک سڈی ان کے ریلیٹڈ اس کو آپ زیادہ دے اس سے زیادہ یعنی کہ یہاں اگر دس سوال ہیں ایک مطلق یا پچاس سوال ہیں تو آپ اس بوک میں سے سو یا دو سو سوال اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں یہ پیپر جو ایم سی ون پیپر ایم سی کیوز کی پریپیشن کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ پیپر کس طرح کھاتا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے فرسٹ رہ فال بی ایس کی سکیم آف سٹیڈی لینی ہے اس میں آپ کے جو سبجیکٹ ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کے پیور فیزیکل ایڈوکیشن کے کیونکہ پہلے چار سمیسٹر میں تو ایک پریکٹیکل ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور اسی طرح فیفت سمیسٹر سے آن وارڈ جو آٹھویں تک آپ کے سارے کے سارے فیزیکل کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سبجیکٹ کو لیں ان سبجیکٹ کی آوٹلائن لیں پھر جو ہر چپٹر میں جو آگے ٹاپکس ہیں ان کو ون بائی ون آپ گوگل پہ سچ کریں سبجیکٹیو چیزیں پڑھیں پھر آپجیکٹیو چیزیں پھر اگر آپ یہ بک پڑھیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ بک سے کار آمن ثابت ہوں گی ادر وائز اگر آپ بک صرف یہی بک پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ رٹہ ہی ہے تو رٹہ میرے خیال میں پھر ایک ٹیسٹ کے لئے تو کسی حد تک آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے لیکن آپ کی سیلیکشن کا ہونا مشکل ہے اگر آپ سبجیکٹیو چیزیں پڑھنے کے بعد ابجیکٹیو پڑھیں گے تو پھر آپ کی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹریو کی تیاری بھی ہوتی رہے گی ٹیسٹ جو ہوتا ہے کیونکہ زیادہ اس کی بات ہے ایکزیمینر آپ کے سامنے نہیں ہوتا آپ نے پیپر میں صحیح لکھنا یا غلط لکھنا آپ نے ٹک کرنا ہے لیکن انٹریو جو ہوتا ہے وہ اس کی تیاری جو ہے ٹیسٹ سے بھی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بھی ٹیسٹ کے بعد سے انٹریو کی تیاری نہیں ہوتی تیاری آپ کی پہلے ہی ہوگی جب آپ نے کمپریہنسیو لی پڑھا ہوگا چیزوں کو تو پھر آپ آسانی سے جو ہے وہ ٹیسٹ بھی دے لیں گے اور انٹریو بھی دے لیں گے اور انشاءاللہ آپ کام جابی ہوگی تو اس سوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں